سابق وزیر آزم عمران خان سمیت پی ٹی آئی کی چھوٹی بڑی خیادت ان دنوں جس بوکلاہٹ کا شکار ہے اس میں کبھی فواد چودری لایانی گفتگو پر مبنی پریس کانفرنس کرتے ہیں کبھی پریس کانفرنس کے نام پر عمران خان اپنے پیچھے پاکستان کا قومی پرچم اور پی ٹی آئی کا پرچم لگا کر ویڈیو خطاب کرتے ہیں جس میں نہ کوئی صحافی سوال کرتا ہے اور نہ ہی عمران خان سوالات کے جواب دیتے ہیں بلکہ یہ پریس کانفرنس نما خطاب بعد میں قوم سے خطاب قرار پاتا ہے عمران خان کی ان بے مانی اور تواتر سے دورائی جانے والی گفتگو میں گزشتہ نو ماہ سے وہی باتیں دورائی جا رہی ہیں جنہیں سن سن کر لوگ اور میڈیا دونوں ہی بیزار ہوتے جا رہے ہیں اس عالم بوکھلاہٹ میں سابق گورنر عمران اسماعیل کی جانب سے ایم کی ایم لندن کو کراچے میں فال نہ ہونے دیے جانے کا بیان جاری کر دیا گیا جس پر ایم کی ایم کے ترجمان مصطفیٰ عزیز آبادی کی جانب سے عمران اسماعیل کو انتہائی سخت جواب دیا گیا آئیے سنتے ہیں مصطفیٰ عزیز آبادی کیا کہہ رہے ہیں جی آج آپ سے تھوڑی دیر پہلے ٹی وی پر نظر پڑی تو پی ٹی آئی کے رہنمار سابق گورنر عمران اسماعیل صاحب کا ایک بیان جو ہے نظر سے گزرا کہ ہم اور یہ فیرونی بیان کہ ہم ایم کی ایم لندن کو پاکستان میں فال نہیں ہونے دیں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایم کی ایم لندن نام کی کوئی چیز نہیں ایم کی ایم ایک ہی ہے اور وہی ایم کی ایم ہے جس کے بانیوں قائد جناب الطاو سین ہیں باقی آپ کتنے ہی نام اور حوالے دیتے رہے ہیں یہ آپ کا پاگلپن ہے اور دوسری بات وہ یہ کہ آپ کون ہیں آپ پاکستان کے ٹھیکے دار ہیں پاکستان کے آپ مالک ہیں مائی باپ ہیں آپ ہیں کون کہ ہم فال نہیں ہونے دیں گے کہیں کا بھی زور لگا لیجئے اور آپ کے جو خان صاحب ہیں وہ لندن میں درون مارنے کے حسرت لیے جو ہے وہ اپنی ٹانگ توڑوا بیٹھے ہیں جالی تو پہلے خان صاحب کو بچائیے خان صاحب کی ویڈیوز کو بچائیے ایم کی ایم لندن کو چھوڑ دیجئے آپ ایم کی ایم آپ اور آپ کے ہوتے سوتے جتنے بھی ہیں جہاں چاہیں وہاں کا زور لگا لیجئے ایم کی ایم اور ایم کی ایم کے کارپنوں اور ایم کی ایم کے عوام کو قائد طریقہ الطاف حسین سے نہ آپ دور کر سکتے ہیں نہ فعال ہونے سے روک سکتے ہیں وہ فعال تھی فعال ہے اور تمام تر اس طرح کے فیرونی دعووں اور کاموں کے باوجود فعال رہے گی اور کامیابی کے حصول تک اس کی جدوحت اسی طرح سے جاری رہے گی جی ایم کی ایم جی ایم کی ایم جی ال طاف حسین موسیقی